اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چالیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پرپردیگار عالم نے آپ سب کو اپنی حفظ ومان میں رکھا ہوا ہوگا آج ہم اپنے جس سبق آغاز کر رہے ہیں وہ سبق ہے مرزا غالب کے آداد و خسائل خسائل خصلت کی جمع ہے آدتیں اس کے مصنف ہیں مولانا التاف حسین حالی مولانا التاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے پانی پت ہندوستان کی ایک بہت مشہور جگہ اور یہاں سے وابستہ ایک لڑائی بھی بہت مشہور ہے تاریخ میں پانی پت کی جو لڑائی کہلاتی ہے مولانا التاف حسین حالی کے اپاو اشتاد وزہر غیاس الدین بلبن کے زمانے میں حیرات سے ہندوستان آئے تھے اور آپ کا تعلق انساریوں کے موزیس خاندان سے تھا مولانا التاف حسین حالی ابھی جماعت ناہم نو برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے پرورش آپ کے بڑے بھائی اور بہن نے کی اور سترہ سال کی عمر میں آپ کی رضا مندی کے بغیر آپ کی شادی کرتی آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو آپ نے اپنی زوجہ کو ان کے میکے میں چھوڑا اور خود حصول علم کے لیے آپ گھر سے روانہ ہو گئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی دہلی کے بڑے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا آپ کو موقع ملا بڑے بڑے شورہ جن میں غالب اور شیفتہ کی صحبت سے آپ نے فائدہ اٹھایا فیضیاب ہوئے اور سید احمد خان جن کا اردو عدب میں بہت بڑا نام ہے بہت بڑے نصر نگار ہیں بہت بڑے نقاد ہیں ان سے بھی آپ نے اپنے تعلق کو اپنے دلی لگاؤں کو وابستہ کیا شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد آپ دلی کو چھوڑ کر لہور آگے اور پھر یہاں پر آپ نے پنجاب بکٹی پون میں بلازمت اختیار کر لی اور یہی سے مولانا الطاف سین حالی کو انگریزی عدب سے جان پہچان حاصل ہوئی آپ نے بہت جدید نظمیں لکھیں آپ نے اردو شائری کی درستی کا بیڑا اٹھایا اور پھر اٹھارہ سو ستاسی میں حیدر آباد کی سرکار نے حیدر آباد میں ہی آپ کے سور پہ مہوار مہانہ وظیفے کا انتظام کر دیا اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور باقی عمر آپ نے تصنیف و تعلیف میں یعنی لکھنے میں اور ترتیب دینے میں بسر کی حالی کے لکھنے کے انداز کی سب سے نمائی جو خوبی ہے وہ مقصد نگا رہی ہے کہ آپ کسی مقصد کے تحت لکھتے تھے حالی کی غرض ان کا مقصد اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو مائنی کو وضاحت کے ساتھ تشریح کے ساتھ پیش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کی نصری تحریروں میں اتدال تھا وزن تھا برابری ہوتی تھی اور آپ کہیں پہ بھی آپ کی تحریر میں عدبی جھول نظر نہیں آتا تھا آپ ان تمام باتوں کا خاص خیار رکھتے تھے آپ بیجا ضرورت سے زیادہ اختصار کو مختصر کرنے کو اور اسی طرح بیجا توالت کو طویل کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اس سے پرہیز کرتے تھے اور آپ اپنی عبارت کو تحریر کو دلکش خوبصورت سادہ مدلل مدلل دلیل کے ساتھ ٹھوس بنانے میں بھی اپنی مثال آپ تھے آپ ہر بات کو سنجید کی اور اقلیت کی اقلیت کی یعنی جس کو اقل تسلیم کرے کہ ترازوں میں تولتے تھے اور تخیل تصور خیال اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو حقائق کو حقیقتوں کو کاری پڑھنے والے تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کی طرز تحریر پر رشید احمد صدیقی بہت بڑے نصر نگار جن کے امتعلق آپ جماعت داہم میں پڑھیں گے انہوں نے حالی کی نصری اسلوب کو طرز تحریر کو اردو نصر کا میاری اسلوب طرز تحریر قرار دیا ہے حالی نے بہت زیادہ لوگوں کی عظیم بھستیوں کی حرات زندگی کے بارے میں لکھا سمانے نگار بھی تھے آپ مصمون نگار بھی تھے نقاط تنقید کرنے والے بھی تھے اور آپ سرسید کے قریب بھی اور ایسے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا جن پہ سرسید احمد خان بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے آپ کی مشہور کتابوں میں حیات جعوید یادکار غالیب حیات سادی مقدمہ شیر و شائری اور مدوجزر اسلام شامل مدوجزر اسلام جس میں اسلام کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے آخر الزکر کتاب آپ کے مسدس حالی ہے شائری کی یہ کتاب ہے آپ کے جس میں آپ نے مسلمان قوم کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے ان کا عروج کیا تھا کس وجہ سے انہیں عروج حاصل ہوا پھر زوال کے اسباب کیا تھے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی مقدمہ شیر و شائری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیپاچہ ہے دیپاچہ ہے مقصد ہے پیش لفظ ہے جدید اردو تنقید کا نکتہ آغاز ہے تنقید تفسرے کا نکتہ چینی کا نکتہ آغاز ہے شروع کرنا اس سے نکتہ چینی کا آغاز ہو رہا ہے سبق آپ کا مرزا غالب کے عداد و خسائل خسائل جس کے مطلق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ خسلت کی جمع ہے عادتیں ہیں اور مرزا غالب بہت بڑے شائر جو آج بھی اپنی غزلوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں شہرت پر رکھتے ہیں اور موجودہ دور کے شہرہ بھی آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ کے غزلوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی شائری کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں پورا نام آپ کا تھا اسداللہ خان لیکن غالب آپ تخلص کرتے تھے غالب آگرہ میں پیدا ہوئے اور غالب کے والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بے اب جو غالب بھی پانچ برس کے تھے اور ایک لڑائی میں یعنی کہ والد کی وفات کے بعد جب آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی تو کیا ہوا کہ ایک لڑائی میں وہ بھی وفات پا گئے غالب اپنی والدہ کے ساتھ دلی میں آگئے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تیرہ برس کے عمر میں مرزا غالب کی شادی ہو گئی بہت زیادہ کہنے کے دکھی شاید بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں کہ کوئی بھی خوشی نہ ملی اولاد جیسے خوشی نہ ملی اولاد آپ کے نہ ہوئی ہوتی تو مر جاتی تھی پھر اسی طرح جو آپ نے کچھ بچوں کا ڈاپٹ کیا آپ نے کچھ بچے جو اپنے عزیز اجتداروں سے جن کی پرورش کا ذمہ لیا وہ حیات نہ رہے آپ کو فارس اور اردو دونوں زبانوں میں شائری کرنے میں کمال حاصل تھا اردو شائری میں آپ کا بہت بلند مقام تھا آخری حصہ آپ کا عمر کا جو تھا وہ بیماریوں میں گزرا اور آپ نے دلی میں وفات پائی اور وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ میں پینسل لے لینی ہے جہاں مشہل لفظ آئے گا آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے خط کشیدہ کرنا ہے یا آپ نے اس کو دائرہ لگا کے اور پھر آپ نے اس کا مطلب وہاں پر لکھنا ہے یا آپ کے سہولت کے لیے ہے مرزا غالب کے اخلاق مزاج عادت نہائیت وسیع تھے کھلے تھے کشادہ تھے وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے کشادہ پیشانی سے خوش اخلاقی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہنسمک طریقے سے ملتے تھی جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا ایک مرتبہ ایک بار ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاغ رہتا تھا اشتیاغ شوق انتظار عارض جستجو دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے باغ باغ ہو جاتے تھے خوش ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے غمگین اداس افسردہ رنجیدہ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب دین اور ملت قوم امت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بشمار تھے بہت زیادہ تھے جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے لفظ سے مہرو محبت مہر پیار مہربانی وفا محبت پیار غم خواری غم خواری دکھ بانٹنا غم بانٹنا بھائی چارہ اتفاق اتحاد ٹبکی پڑتی ہے ظاہر ہوتی ہے نظر آتی ہے ہر ایک خط کا جواب لکھنا اور اپنے ذمہ فرض این سمجھتے تھے اپنا ذاتی فرض سمجھتے تھے سب سے پہلا فرض سمجھتے تھے ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا خرچ ہوتا تھا بیماری و تقلیب کے حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے منع نہ ہوتے تھے رکھتے نہ تھے وہ دوستوں کی فرمایشوں سے خواہشوں سے کبھی تنگدل نہ ہوتے تھے کبھی بھی بیزار نہ ہوتے تھے اکتاتے نہ تھے رکھتے نہ تھے غزلوں کی اصلاح اصلاح درستی کے سوا علاوہ اور ترہ ترہ کی فرمایشیں خواہشیں درخواستیں ان کے باز خالص خاص اور مقلص پرخلوص خلوص سے بھرے ہوئے دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے پورا کرتے تھے لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے بغیر ٹکٹ کے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا برا نہ لگتا تھا ناپسند نہ ہوتا تھا اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے مروت لحاظ اور لحاظ شرم مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا ضرورت سے زیادہ تھا باوجود کے اس کے باوجود آخر عمر میں آخر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح اشعار شیر کی جمع اصلاح درستی دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے بائیں ہما بائیں ہما اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ قصیدہ کسی بادشاہ یا حکمران کی شان میں تعریف میں بہت طویل شاعری کی جائے یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے درستی کے نہ لوٹاتے تھے ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی دوستوں کی حبیب کی جمع ہے دوستوں کی خدمت بجالایا اور اوراک اشعار اشعار شیروں کی کاغذات اوراک ورگ کی جمع شیروں کی کاغذات دیکھتا تھا اور اصلاح درستی کرتا تھا اپنا آنکھ سے اچھی طرح سوجھے سوجھے دکھائی دے اور نہاں سے اچھی طرح لکھا جائے اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مہانہ آمدن تھوڑی تھی مگر حوصلہ فراغ تھا زیادہ تھا وسی تھا کھلا تھا سائل سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا ان کے مکان کے آگے اندھے نابینا لنگڑے ٹانگ سے معذور جس کی ٹانگ نہ ہو لولے جس کا ہاتھ نہ ہو اور اپاہچ معذور مرد اور روڑت بڑھے رہتے تھے غدر جنگ لڑائی کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر ڈیڑھ سوڑ روپے مہانہ ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا مگر وہ غریبوں محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد اپنی بسات اپنی حمد طاقت حیثیت سے زیادہ کرتے تھے اس لئے اکثر تنگ رہتے تھے گئے تھے نہائیت شریفانہ طور سے اچھے انداز سلو کرتے تھے ڈلی کے امایت موززین میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دیلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کے حالت سکیم ہو گئی تھی حالت بری ہو گئی تھی خراب ہو گئی تھی آج تک کے لیے آپ کا اتنا ہی سبق کافی ہے اپنا خیار رکھے گا گھر میں رہی گا تاکہ آپ اس وائرس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں کیونکہ جو گھر میں رہے گا وہ ہی محفوظ ہے اور انشاءاللہ اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دیجئے گا اگلے سبق کے لیے اور اس سبق کو جاری رکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ